بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں احمد فواد ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین تین خبریں آج کی ویلاگ میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا سب سے پہلی خبر تو یہ ہے کہ اس وقت پارلیمنٹ میں توہینے پارلیمنٹ کا قانون بنانے کے حوالے سے جو تیاریاں ہیں وہ کی جا رہی ہیں یہ معاملہ کیا ہے اور یہ قانون کیوں بنایا جا رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو توہینے عدالت کا ایک اختیار ہے اسے کاؤنٹر کرنے کے لیے اس قانون کا کس طرح سے استعمال کیا جائے گا کچھ تفصیلات ہیں کچھ ڈسکشن اس کے اوپر اہم چل رہی ہے ایک تو یہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے دوسرے نمبر پر ناظرین سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج ایک اہم کیس کی سماعت ہوئی ہے اور یہ جو کیس تھا جس میں چیف جسٹس پاکستان کا از خود نوٹس کا اور بینچ بنانے کا جو اختیار تھا یہ دیا گیا تھا تین رکنی کمیٹی کو جو کہ مشتمل ہوگی سینئر ترین تین ججز پر تو اس کیس کی بھی آج سماعت ہوئی ہے اس کیس کا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں گا تین چار چیزیں جو اس میں آج ہوئی ہیں اور آخر میں ناظرین جو پاکستان طریقہ انصاف اور پی ڈی ایم کی جماعتوں کے درمیان اس وقت مذاکرات چل رہے ہیں یہ مذاکرات پہلے تو منگل صبح گیارہ بجی ہونے تھے لیکن اب یہ مذاکرات تھوڑے سے ڈیلے ہوئے ہیں ڈیلے کی وجہ کیا ہے اور مذاکرات اب کب ہوں گے اس پر بھی کچھ ڈیٹیلز ہیں وہ بھی آج کی علاقہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو آغاز ناظرین میں کروں گا سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو کیس کی سماعت ہوئی ہے پھر اس کے بعد دیگر دو چیزوں کی طرف میں آتا ہوں تو معاملہ ناظرین کچھ یوں ہوا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو ایک بل پیج پاس کیا گیا تھا پارلیمنٹ کی جانب سے پریزیڈنٹ نے پہلے اس کو واپس کر دیا تھا اور پھر اس کے بعد دوبارہ پریزیڈنٹ کے پاس گیا تھا اس میں دس دن موجود تھے لیکن پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہ معاملہ آیا اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس بل کے اوپر امپلیمنٹ جو تھا عمل درامت وہ روک دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ جب تک سپریم کورٹ آف پاکستان سے اس حوالے سے کوئی جو ڈیسیجن ہے وہ نہیں آتا کیس وہاں پر چل رہا ہے تو تب تک اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کیا جائے گا تو یہ بنیادی طور پر کیس تھا اس میں آج ٹارن جنرل کی جانب سے دلائل دیے گئے اور چار اہم جو درخواستیں تھی جو ریجیکٹ ہوئی ہیں حکومت کی وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس میں ایک تو یہ تھا کہ حکومت نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ ساتھ سینئر ترین ججز پر مشتمل بینچ بنایا جائے جو کہ اس کیس کی سماعت کرے اور یہ ریجیکٹ ہوئی ہے حکومت کی جو درخواست ہے اب آلیڈی چیف جسٹس پاکستان عمرتہ بندیال کی سربراہی میں آٹھ رکنی بینچ ہے جو کہ چیف جسٹس نے اپنا سوابدیدی اختیار استعمال کرتے ہوئے یہ بینچ جو ہے وہ بنایا اور وہ اس کیس کی سماعت کر رہا ہے لیکن چونکہ ساتھ اور آٹھ کی جو ڈیویجن کے حوالے سے اس وقت جو چیزیں نظر آ رہی ہیں اور جو حکومت نے ایک تاثر کریٹ کیا ہوا ہے تو بارحل اس پر حکومت یہ چاہتی ہے کہ یہ آٹھ ججز کیس کی سماعت نہ کرے اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ ساتھ سینئر ترین ججز جس میں وہ سات ججز جو کہ ان آٹھ ججز کے اگینسٹ ہیں ان میں ان کی تعداد زیادہ ہو جائے گی تو حکومت یہ چاہتی ہے کہ وہ اس کیس کی سماعت کرے بارحل یہ چیف جسس نے کہا کہ یہ ان کا سوابدیدی اختیار ہے تو یہ درخواست آج حکومت کی ریجیکٹ ہوئی ہے دوسرے نمبر پر ناظرین سپریم کورٹ آف پاکستان سے ایک اور درخواست کی گئی کہ جو انہوں نے اپنا ایک انٹیرم آرڈر دیا تھا یعنی کہ بل کے اوپر عمل درامت روکنے کے حوالے سے اس کو بھی ختم کیا جائے یہ درخواست بھی آج حکومت کی جانب سے اٹانیل جنرل کی جانب سے آج کی گئی اسے بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج ریجیکٹ کیا ہے تیسرے نمبر پر ناظرین فل کورٹ بنانے کی جو استعداد تھی وہ بھی کی گئی لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ فل کورٹ کی جو استعداد تھی وہ بھی مسترد کی اور اس کے علاوہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو سارا ریکارڈ آف پارلیمنٹ سے اس بل سے ریلیٹڈ جو کمیٹی کے منٹس وغیرہ تھے دیگر ریکارڈ تھا وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے طلب کر لیا ہے نیکسٹ ہیرنگ کے اوپر تو یہ بنیادی طور پر آج کی جو پروسیڈنگ تھی کوئی گھنٹے سے بھی کم یہ سمات رہی اور اس پروسیڈنگ کے اندر یہ چار اہم چیزیں ہوئی ہیں اور ایک اور چیف جسٹس پاکستان کی جانب سے آج اہم ریمارکس بھی دیئے گئے ہیں سیاسی جماعتوں کے حوالے سے ایک ہی ریمارکس ہے ان کا سامنے آیا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس سے آپ کو اندازہ ہو پائے گا کہ اس وقت جو ججز ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں اور جو اس وقت ساری سلوطحال بنی ہوئی ہے کہ وہ کس قدر امپیکٹ جو ہے وہ ڈال رہی ہے تو چیف جسٹس نے آج یہ ریمارکس دیئے ہیں کہ سیاسی لوگ انصاف نہیں من پسند فیصلے چاہتے ہیں اور سیاسی جماعتیں من پسند فیصلوں کے لیے پک اینڈ چوز چاہتی ہیں تو جو پچھلے کچھ دنوں سے ہو رہا ہے جو کچھ پارلیمنٹ کے ذریعے موجودہ امپورٹنٹ حکومت کر رہی ہے اس پر بھی ایک قسم کی جو ریمارکس ہیں وہ چیف جسٹس کی جانب سے دیئے گئے اور اس مرتبہ تو بہتی ڈائریکٹ جو یہ ریمارکس ہیں وہ سامنے آئے ہیں کہ سیاسی جماعتیں سیاسی لوگ انصاف نہیں بلکہ اپنی مرضی کے فیصلے چاہتی ہیں اور فیصلوں میں بھی وہ پک اینڈ چوز کرتی ہیں لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے آئین اور قانون کے مطابق جو فیصلے ہیں وہ دینے ہوتے ہیں اس کے علاوہ ناظرین دوسری اہم خبر ہے توہینی پارلیمنٹ کے قانون کے حوالے سے معاملہ اس طرح سے ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہاں پر راجہ سپیکر جو ہیں راجہ پروید اشرف صاحب ان کی جانب سے ایک تو یہ ذکر بھی کیا گیا تھا کہ توہینی پارلیمنٹ کا بھی جو قانون ہے وہ بھی پاس ہونا چاہیے تو بہرحال اب اس کی تیاری کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ چل رہی ہیں جو ڈسکشن ہے وہ چل رہی ہے اور اس پر خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ پارلیمنٹ میں قانون بنا لیا جاتا ہے توہینی پارلیمنٹ کا تو پھر آج کے جو مذاکرات پاکستان طریقہ انصاف کے جو کیا لیڈی اب ڈیلے ہو چکے ہیں اور وہ کامیاب ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے ان مذاکرات کی طرف بھی میں آتا ہوں لیکن چونکہ وہ کامیاب ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے تو اگر یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو اس صورت میں پنجاب الیکشن کروانے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کا آرڈر موجود ہے اور جس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ فنڈز الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جاری کریں لیکن پارلیمنٹ نے کیا کیا کہ موجودہ حکومت نے کیا کیا کہ پارلیمنٹ کے ذریعے اس بل کو ریجیکٹ کروا دیا اور پارلیمنٹ کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے لے آئی یعنی کہ اگر سپریم کورٹ توہینی عدالت میں جاتی ہے تو وہ پھر پوری پارلیمنٹ کے اوپر توہینی عدالت لگائے تو برحل اس میں اب جو یہ قانون کی تیاریاں کی جاری ہیں توہینی پارلیمنٹ کے تو اس میں یہ ہوگا کہ پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو آمنے سامنے لائے جائے گا کہ اگر یہاں سے توہینی عدالت لاغو کی جاتی ہے تو دوسری طرح سے توہینی پارلیمنٹ جو ہے وہ لاغو کر دی جائے گی اور جو الیکشن کا فیصلہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا وہ نہیں مانا جائے گا تو برحل آج یہ سیچویشن مزید کلیر ہو جائے گی کیونکہ آج جو فائنل دور ہے پاکستان تحریک انصاف اور پی ڈی ایم جماعتوں کے درمیان جو مذاکرات ہیں آج صبح گیارہ بجی یہ مذاکرات ہونے تھے لیکن یہ مذاکرات ڈیلے ہوئے اور رات کو نو بجے اب یہ مذاکرات ہوں گے اور ذرائع کے مطابق ناظرین یہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے حکومت یہ چاہتی ہی نہیں ہے کہ الیکشنز ہوں اور ان مذاکرات کی ناکامی کی صورت میں اب یہ جو توہین پارلیمنٹ کا جو یہ قانون لانے جا رہے ہیں ذائع سی بات ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے پھر یہ لے کر آیا جائے گا اور ابھی تاکی انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات نہیں مانے تو پھر وہ بھی احکامات نہیں مانے جائیں گے اور ذائع سی بات اگر طاقتور حلقے ان کے ساتھ ہیں تو پھر اس الیکشن والے فیصلے کے اوپر جو امپلیمنٹ ہے وہ کون کروائے گا کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے تو صرف اور صرف جو آرڈر ہے وہ جاری کرنا ہوتا ہے اب پریکٹیکلی جا کر یہ نہیں ہوتا کہ وہ فیلڈ میں جائیں اور الیکشن جو ہیں وہ کنڈک کروائیں وہ تو ذائع سی بات ہے انتظامیہ نہیں کنڈک کروانے ہوتے ہیں تو اس وقت یہ جو معاملات ہیں وہ چل رہے ہیں اور یہ نہیت اہم ڈسکشن ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی آگے چل کر ناظرین فواد چودری کے اگینس جو ایک توہین ہے الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمیشنر یا الیکشن کمیشن سے ریلیٹڈ جو مقدمہ چل رہا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر اس کی آج سمات ہوئی ہے برحال فواد چودری صاحب کی جانب سے جب کیس کی سمات شروع ہوئی جو ٹائم تھا تو آغاز میں کوئی بھی پیش نہیں ہوا لیکن تھوڑی در کے بعد ایک گھنٹے کی تاخیر کے بعد جو پراکسی کانسل ہیں وہ پیش ہوئے اور پراکسی کانسل سے یہ مراد لی جاتی ہے کہ ان کے پاس وقالت نامہ نہیں ہوتا کہ یہ اپنے جو مدعی ہیں ان کی جانب سے جو کیس ہیں وہ لڑ سکیں تو برحال اس کیس میں تو مدعی نہیں ہے فواد چودری صاحب لیکن ان کو ملزم بنایا گیا تو ان کی جانب سے ان کا جو وقالت نامہ ہے وہ نہیں ہوتا تو برحال آج یہ پیش ہوئے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ کیا ہے کہ سولہ تاریخ تک اس کیس کو ملتوی کیا ہے اور سولہ کے بعد فرد جرم فواد چودری کے اوپر آئید کرنے کے حوالے سے بھی آج الیکشن کمیشن کی جانب سے کہا گیا ہے کہ سولہ تاریخ کو ہم کیس کی سماعت ملتوی کرتے ہیں سولہ مئی تک اور پھر اس کے بعد فواد چودری کے اوپر جو توہینے الیکشن کمیشن کا معاملہ ہے اس پر جو فرد جرم ہے اس کی کاروائی کا آغاز کیا جائے گا آخر میں ناظرین این پی وفد کی ملاقات ہوئی ہے چیئرمن سینٹ سے اس کی بھی ڈیٹیل آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں تو این پی نے چیئرمن سینٹ سے ملاقات کیا اور کہا ہے کہ مولانا فضل رحمان کو آپ منائیں کیونکہ مولانا فضل رحمان اس وقت پی ڈی ایم جماعتوں سے ناراض ہو کر لہدہ ہو کر بیٹھ چکے ہیں اور این پی کے حوالے سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی اس وقت الیکشن میں جانا چاہتی ہے لیکن میرا ذاتی یہ خیال نہیں ہے دیگر جماعتوں کے ساتھ کھڑی ہے کہ الیکشن کسی طریقے سے وہ روک لیں الیکشن کسی طریقے سے الیکشن میں کسی طریقے سے انہیں نہ جانا پڑے تو برحال مولانا فضل رحمان کو منانے کے حوالے سے اس وقت این پی جو ہے وہ ایکٹیو ہے چیئرمن سینٹ سے بھی انہوں نے ملاقات کر لی ہے آخر میں ناظرین چیف جسٹس آف پاکستان اور دیگر جسٹس کے درمیان ڈینر کی کہانی بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا چلوں اس وقت جو اختلافات ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں ان اختلافات کو دور کرنے کے لیے چیف جسٹس پاکستان عمرتہ بندیال صاحب کی جانب سے رات کو ایک ڈینر کا احتمام کیا گیا اور اس ڈینر میں تمام ججز کو بلایا گیا لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ اس ڈینر میں شریک نہیں ہوئے بارال دیگر جو ججز ہیں ان کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ سارے ججز اس میں شریک تھے بارال اس کے باوجود بھی جو ڈیفرنسیز ہیں جو اختلافات ہیں وہ ختم نہیں ہو پائے اور جو آٹھ اور ساتھ کی ڈویجن ہے وہ موجود ہے آج کی بلوگ سے اتنا ہی رائے کا اثار کیجئے گا مجھے اجازہ دیجئے اللہ حافظ